بسم اللہ الرحمن الرحیم جو فصلیں ان پر بیماریاں آ جاتی ہیں اس کے لئے ہم آپ کو دودھ اور گڑ کے سپریے کا ایک فارمولا دیں گے جس کے استعمال سے آپ کے جو سبزیاں اور پھل ہیں ان کی نہ صرف پیداوار بڑھے گی بلکہ ان کی جو بیماریاں وہ بھی دور ہو جائیں گی تو فرینڈز ویڈیو شروع اس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانیلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیو کو آپ نے لائک لازمی کرنا ہے اور شروع سے لے کے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز کی صحیح طرح سے سمجھ آسکے فرینڈز ہمارے چینل پر جنوروں کی مختلف بیماریوں کے دیسی اور انگریزی علاج پر بھی پہلے ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں اور مختلف دیسی ونداجات پر ہم نے اس پہ بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو آپ کو یا آپ کے کسی دوست کو کسی بھی قسم کے مسئلے کا سامنا ہو تو وہ ہمارے چینل سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے اب ہم آپ کو سبزیوں کے اور پھلوں کا جو طریقہ کار ہے طریقہ کاشت ہے اس کے بارے میں اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف پہلے تو آپ کو تھوڑے سے فوائد بتا دیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں دوستو یہ جو دودھ کی سپری ہے یا گڑھ کی سپری ہے یہ فصل کو فوری طور پر وٹامنز اور قدرتی نمکیات کی کسیر مقدار مہیا کرتی ہے پودوں میں فوٹو سنتیشز یعنی زیائی تعلیف کامل بہتیز ہو جاتا ہے زمین میں جو مفید مایکرو آرگانزم ہوتے ہیں جسے ہم بیکٹیریا کہتے ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور زمین میں جو موجود ایسے نیوٹرنٹس اور ایسے نمکیات جو غیر دستیاب ہوتے ہیں ان کو یہ دستیاب کرنے میں پودے کی مدد کرتے ہیں یہ فصل کو فوری طور پر جو موسم کا دباؤ ہوتا ہے اس سے نکال دیتے ہیں فصل موسمی دباؤ سے نکل جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دودھ ہے اس سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں بہت زیادہ کیلسیم اور مایکرو اور مایکرو نیوٹرنس پائی جاتی ہیں دودھ کی وجہ سے جو میانویل وارس ٹرانسمیشن ہوتی ہے انسانوں کی مدد سے تو اس سے دودھ جو ہے یہ فصلوں کو ڈس انفیکٹ کر دیتا ہے یہ ایز فنجی سائیڈ بھی استعمال ہوتا ہے دودھ سے جو فنگس کی وجہ سے اپنا سبزیوں میں اور فلوں میں اور فصلوں میں بیمارییں پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ یہ مورز ہے روٹ ہے اور پورڈی ملڈیو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پتوں پر جو بلیک سپارٹس وزار آ جاتے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے زمین کی ذرخیزی کو یہ بڑھاتا ہے اور زمین کی پی ایچ کو منٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے دودھ میں جو کہ کیلسیم وغیرہ بہت ہوتا ہے اس لئے یہ سبزیوں اور پودوں میں بہت زیادہ کیلسیم کا اچھا سورس مانا جاتا ہے سبزیوں میں یہ ایز فرٹیلائزر بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹاماتر میں کیلسیم کی کمی کی وجہ سے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے جسے ہم بلوسم اینڈ روٹ کہتے ہیں یہ اس کے لئے بہت ہی زیادہ مفید ہے اس کو یہ دور کرنے کے لئے یہ بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سوفٹ باڈیڈ کیڑے ہوتے ہیں جسے ہم سوفٹ باڈیڈ انسیکٹ بھی کہتے ہیں جیسا کہ ایفیڈز ہے تھرپس ہے اور سپائیڈر مائٹس ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ اچھی سالائیت ہوتی ہے کہ یہ ان کیڑوں کو کنٹرول کرتا ہے یہ آپ تقریباً تمام سبزیوں جیسا کہ کھیرے ہیں پیاز ہے لیسن ہے ٹماٹر ہے تربوز خربوزے وغیرہ ہے یا بینڈی تو رہی ہے قدو گیا قدو یہ تقریباً تمام سبزیاں اور تمام پھلوں پہ یہ استعمال ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پودے ہوتے ہیں یا جو سبزیاں ہوتی ہیں ان میں جو پھولوں کی مقدار ہوتی وہ بڑھ جاتی ہے پھول سیٹنگ اچھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پیداوار ہے سبزیوں میں سبزیوں کی پیداوار اور جو فروٹس والے ٹریز ہیں ان میں پھلوں کی پیداوار کو یہ بہت زیادہ اپنا انکریز کرتا ہے تو اب آتے ہیں کہ اس کو بنانے کا طریقہ کر کے ہے اور آپ نے یہ کتنی مقدار لینی ہے اور کیسے یہ آپ نے اپنا فصلوں پہ اپلائی کرنا ہے دوستو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کلو دودھ کی کچھے دودھ کی بوتل لینی ہے کچھا دودھ جو ہوتا ہے اس میں آپ نے ایک کلو گڑ کا شیرہ بھی لے لینے ساتھ دودھ کی بوتل الگ ہوگی اور ایک کلو گڑ کا پانی میں شیرہ الگ بنا لیں گے یہ آپ نے ایک ٹینکی میں ایک بوتل دودھ کی ایک لیٹر والی اور ایک کلو گڑ کا شیرہ آپ نے ڈال دینا ہے ایک ٹینکی میں یہ آپ نے سپری کرنی ہے اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک جو ٹینکی ہے وہ تقریباً دو کنال کا جو ایریا ہے وہ کور کرے گی اور ایک اکڑ میں آپ نے پانچ ٹینکیاں ڈالنی ہے سمجھا رہی ہے تو یہ آپ نے فولیر ہی مطلب وہ آپ نے سپری کر دینا ہے تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو فلیڈ بھی کر دیں مطلب جو پانی کے ساتھ بوتل بھر کے یا کسی ڈرام میں ڈال کے وہ اگر رکھ دے تو ایسے بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن یہ اگر آپ سپری کریں گے پتوں پہ فولیر سپری ہوگا تو اس سے اس کے زیادہ فوائد ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اسے فلیڈ کر دیں تو فرنز یہ تھی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمیں کومنٹس میں موسیقی